اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبے کا زالہ کچھ سوال کی صورت میں آیا ہے آج اور وہ یہ ہے کہ اگر چوزے کو پنجرے سے نکال کر پیچھے بلی چھوڑ دی جائے تو ریزلٹ کیا ہوگا بلی چوزے کو کھا جائے گی تو اسی طرح چوزے کا اس میں کیا قصور ہوا تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی کہ چوزے کو آپ نے نکال دیا اور بلی نے کھا لیا تو چوزے کا کیا قصور ہے بلکل اسی طرح انسان کو دنیا میں بھیج کر شیطان چھوڑ دیا اب اس انسان کا کیا قصور ہے اگر اللہ کو خیر و عبادت ہی کروانی تھی تو یہ شر پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی شیطان کیوں ہے اس دنیا بڑا فلسفیانہ کیسے مجھے سوال دیا ہے مطلب سوال انہوں نے تشبیح دے دی چوزے سے چوزے کا قصور یہ ہے کہ پنجرے سے نکلا کیوں پنجرے میں رہتا تو بچ جاتا پنجرے سے نکلا یہ اس کا قصور ہے تو بلی تو کھائے گی تو انسان کا بھی قصور یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی پنجرے سے نکلا ہے تو مارا جائے گا اس پر مجھے ایک روایت یاد آگئی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افلاتون ہوا کرتا تھا اور افلاتون آپ جانتے ہیں کتنا ذہین انسان تھا کہ افلاتون کا ورڈ جو ہے وہ گویا ہے کہ نام محورہ بن گیا یار یہ بچہ تو افلاتون ہے اس کی زہانت ہے کیونکہ ایک مرتبہ جو وہ چھوٹا بچہ تھا یہ ابھی اور علم الاشقال کا بڑا باہت تھا یہ تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھیں لگے کہ جبریل فرشتہ کہاں ہیں اس وقت کہتا اچھا وہ تو زمین پہ اس نے لکی نے علم الاشقال بنائیں بنا کے کہنے لگے یا میں ہو یا تو ہے ہم دونے میں اس کو یہ ہے کہ میں تو ہوں نہیں اس کا مرتبہ تو ہی لگ رہا اتنا افلاتون تھا یہ اور یہ جو آدمی کی چال کو دیکھ کے اندازہ لگاتا تھا مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں چال سے اندازہ لگاتا تھا یہ کس کیلیبر کا بندہ ہے یہ اس کا دماغ تھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرد میں اس نے جاتے دیکھا ان کے ساتھ ان کی خادم حضرت یوشا تھے تو جا رہتے پیچھے سے اسے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی چال سے اندازہ کر گیا کہ یہ آدمی کسی مقام کا آدمی ہے تو اپنے خادم کو درائے کہ یار یہ کون شخصیت ہے تو کہا کہ یہ پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے کہ یار ان سے بنی ملاقات کرنی ہے کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ معمولی اس کی چال بتا رہی ہے کہ معمولی آدمی نہیں تو ملاقات اچھا یہ دیوانے اور پاگل اور کم اقل سے ملاقات ہی نہیں کرتا تھا کہتے ہیں کسی پاگل دیوانے کم اقل سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کے اندر بھی اس کی حماقہ ضرور ہے جو آپ سے ان سے ملاقات کا شوق ہو رہا ہے یعنی اس کی حماقہ دماغ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی کہ آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے کیا سوال سوال یہ ہے کہ اگر اگر ایک جہے وہ کمان ہو وہ اتنی بڑی کمان ہو کہ پوری آسمان و زمین کے اندر حاوی ہو جائے اتنی بڑی کمان ہو اور حوادث زمانہ زمانے کے حوادث مسائب تکالیف یہ ایک تیر ہو بڑا تیر ہو اور چلانے والا رب کائنات ہو تو اس نشانے سے کون بچ سکتا ہے یہ سوال عظم موسیٰ علیہ السلام سے کیا اب جب سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بچ سکتا ہے جو تیر چلانے والے کے بغل میں ہو جیسے یہ جواب دیا تو وہ جھوم گیا کہا کہ یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ تیر اور نشانے ادھر ہے نا تو جو اس کے پہلو میں ہوگا فرمایا کہ وہ اس نشانے سے بچے گا تو مطلب ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا اس تیر سے تو یہی تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے تو جب اللہ کی پناہ میں آ گیا تو اللہ کی پناہ کے پنجرے میں جب آپ آ گئے تو پھر شیطان کی بلی کیا بگاڑے گی کچھ بھی نہیں کر سکتی تو قصور اسی شخص کا جو اس پناہ کی پنجرے سے نکلتا ہے تب ہی تو ہمیں عوض باللہ بسم اللہ کا ہر وقت حکم ہے قرآن کی تلاوت کے وقت عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں بھئی اس وقت کیوں پڑھتے ہیں انتو اللہ کا کلام پڑھنے لگے ہیں بھئی اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہم یہ کلام پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آج اس کے پہلو میں جا کے بیٹھ جائیں جب پہلو میں بیٹھ جائیں گے اب جب تلاوت کریں گے تو پھر شیطان بلی صاحب کو وساوز ڈال کے اس سے دور نہیں کر پائے گا اگر اس کی پناہ میں آئے بغیر اللہ کا کلام پڑھیں گے ہو سکتا ہے شیطان حملہ کریں تو ہم عوض باللہ من شیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اسی وہی شکار ہوتا ہے بلی کا کہ جیو جیو وہ پناہ کے پنجنے سے نکلے گا جب پناہ کے پنجنے سے نہیں نکل رہا اور جب اللہ تبارک و فتح نے جو اس کو زندگی کی گائیڈ لائن دیئے ہیں اس کے اندر رہے گا تو کوئی مائی کا لال اس کا بال بیکہ نہیں کر سکتا پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ یہ کہنا کہ جی وہ خیر اور عبادت کے لئے پیدا کیا تو شہر کیوں پیدا کیا پھر ٹھیک ہے نا اس لئے پیدا کیا تاکہ خیر ڈیفائن ہو سکے تو کوئی ہندیرہ نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کا صور پتا کیسے چلتا وہ اس لئے تو پیدا کیا ہے ہندیرہ پیدا اس لئے کہا کہ ہمیں پتا چلتا ہو اچھا اس کو روشنی کہتے ہیں اگر جو وہ میٹھے سے کڑوا پیدا نہ کرتے ہمیں میٹھے کا صور ہی پتا نہ ہوتا کڑوا چک کے ہم کہتے ہونے اچھا یہ میٹھا ہے تو یہ اپوزیر چیزیں جو اللہ دنیا میں پیدا کی وہ دوسری جو خیر کی جو چیزیں ہیں جو مرغوب انسان کی اس کے تصور کو قائم کرنے کے لئے ورنہ اس کی خیر کے تصور کو آپ ڈیفائن نہیں کر پاتے آپ کو اس کا پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کی حقیقت ہے کیا اس لئے عربی کا ایک معاورہ ہے طورف اور اشعب بھی ازدادیا کہ چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اپنے اپوٹنٹ سے پہچانی جاتی ہیں زد سے پہچانی جاتی ہیں تو گویا کہ شر کا پتہ لگا تو اب ہمیں خیر کا پتہ لگے گا تبیہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم نفس کی اور اس کے ٹھیک ٹھیک کرنے کی آگے فرق کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو فجور کا یعنی شر کا الہام کیا اس کے بعد پھر تقوی کا الہام کیا پہلے شر کا تصور اس کے نفس کو سمجھائے کہ اس کو شر بولتے ہیں یہ ہے شر یہ ہے گناہ پھر تقوی پھر تقوی کا سور دیا کہ یہ جو گناہ ہے اسے تمہیں بچنا ہے اگر وہ گناہ کا تصور ہی نہ پتہ ہوتا تو بچنے کا حکم کیسے دیتے ٹھیک ہے نا اس لئے پہلے اس کو الہام کیا بعد میں تقوی کا کیا تو اس لئے یہ نیچرل چیز ہے کہ انسان جو ہے شر کا تصور اس لئے قائم کیا تاکہ خیر ڈیفائن ہو سکے ورنہ اس کا ڈیفائن ہونا مشکل اگر بدصورتی نہ ہو تو آپ خوبصورتی کا تصور قائم نہیں کر سکتے تب ہی تو وہ کہا کہ اچھا یہ بسور اچھا یہ خوبصورت ہے تو آدمی پھر اس کو تصور کو سامنے لاتا ہے اس لئے کیا اور تیسری بات یہ کہ اصل میں کوشن کرنے والے نے اس پر غور نہیں کیا کہ اصل میں اس کائنات اور دنیا اور انسان کے بنانے کی غرض و غیت کیا ہے یہ کیوں بنایا ہے یہ اصل میں اس تصور میں اس نے غلط ہی کی ہے اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کائنات کا سٹرکچر اور پہ انسان کی تخلیق پہ شیطان کا پیدا کرنا یہ مقصد اس کا کیا کس غرض کے تحت ہے اگر اس پر غور کرتا تو اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا مثلا اب گھر ہے گھر میں آپ جب چاہے کھائیں جب چاہے پیئیں جب چاہے اٹھیں گھر ہے نا جو چاہے یہ گھر تو گھر کا سٹرکچر یہ ہے کہ آپ کو رات کے سارے سامان من مرضی کی زندگی اسی طرح کے اب سکول میں کلاس روح میں ٹیچر پڑھا رہا ہے ٹیچر پڑھا آپ بھی ہاتھ کھڑا کر کے سوال کہے سر اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے یہ مطلب ہے کوئشن جی سر یہ کا تو غلط ہو گیا اس طرح نے کہا نہیں یوں نہیں یوں کرنا ہے تو وہ آزادی سے اس سے سیکھ رہا ہے یہ کیا سٹرکچر ہے کلاس روم کا ایک سٹرکچر ہے اگزامی نیشن ہال کا ٹیسٹ روم جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں ٹیچر پھر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو کخ نہیں بتاتا وہ کہتا ہے سار وہ کہتا ہے نقل کرتا بلکہ الٹا آپ کو نقل وقل پہ بھی نگاہ رکھتا ہے یار یہ ٹیچر اتنا میرے بانتا ہے کلاس روم میں تو ایک سوال کا دس دو جواب دیتا تھا اور یہاں اتنا سٹرک واوہ ہے بتاتا ہی کچھ نہیں تھوڑا سا بھی اشارہ نہیں کرتا کہ یہاں ٹھیک لکھا ہے تو معلوم ہے کہ اس سٹرکچر اگزامی نیشن ہال کا جو ہے اس کا پرپر سمجھن میں آنا چاہیے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بس اب یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اب آپ کو اچھا برا جو ہے خود ہی کرو اب یہاں کوئی تمہیں وہ نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو کائنات ہے یہ دنیا اور انسان یہ اللہ نے دار الانتحان بنایا ہے یہ دنیا یہ کوئی کہ ٹرائل روم ہے یہاں پہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ٹیسٹ کے اندر تو دونوں طرح کی چیزیں لائی جائیں گی نا اب ایک پہلوان ہے بڑا تکڑا آپ کے ملک کا آپ نے خود سکھایا کھلایا ہے اب آپ اس کا اکیلے کو کھڑا کر کے دوری تمہیں تمہیں دے دیتے کہ جب ماشاءاللہ آپ کی پاور آپ کی طاقت اس کا اپورٹنٹ لاتے ہیں چلو جی دوسرے ملک کا پہلوان آپ مقابلہ کرو وہ کہے یار آپ لوگ میری اتنی سیوہ کرتے ہیں مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں بس ایسی تمہا دے دو یار تم مجھے دشمن سے لڑوا کیوں رہا ہو وہ کہے نہیں سر یہ تو یہ تو مقابلہ ہے اسی کا تو امتیان ہے اکھاڑے میں اترے تو اپورٹنٹ سے آپ اپنا پلان لڑواتے ہیں تو ٹیسٹ نام ہی سیکھا ہے کہ شیطان کھڑا کر دے دیں انسان کو لیا ہے لیکن گائیڈ لائن پہلے ساری دے دیں انبیاء اکرام علیہ السلام وقت میں آ کے ان کو پرزنگی گائیڈ لائن دے دیں کیونکہ شیطان سے کشتی کا طریقہ بتا رہے ہیں اب آپ پر ہے کہ آپ اس کو کتنا فالو کرتے ہیں آپ فالو کریں گے تو آپ سامنے شیطان کو گرا دیں فالو نہیں کریں گے ندیہ کہ وہ آپ کو گرا دے گا اور پھر آپ کہیں گے جی قصور کس کا ہے جی ہمیں پیدا کر کے شیطان لگا دے نہیں شیطان نہیں لگا ہے وہ اس کا آپ کا مقابلہ کروایا ہے اور مقابلہ کھانے سے پہلے آپ کو پورا تیار کیا اللہ نے آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جائے وہ آپ کے انسٹرکشن کے لئے بھیج دی ہیں اور اپنی بکس بھی بھیج دی ہیں اتنی انسٹرکشن دے دی اتنی کو سمجھا دیا پھر بھی آپ یہ میدان کھاڑے میں مار کھائیں تو پھر تو گصور آپ کا یہ ہے پھر اللہ کا گصور نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مقابلہ ہوتا ہے پھر اس مقابلے میں آپ جیتے ہیں اور پھر اس کا سب آسان طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اللہ کی پناہ میں جب اللہ کی پناہ کے پنجرے میں رہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی مائی کا لالہ آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو لہٰذا یہ کہنا کہ چودہ بے قصور ہے چودہ کا قصور ہے نکلا کیوں چودہ پنجرے سے باہر ایسے آپ اللہ کی پناہ سے نکلتے کیوں ہیں جب نکلتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو جہاں وہ ہتھیا لے گا اس طرح خیر شہر کا صور تو یہ دونوں تصورات جو رکھے یہ ٹیسٹ و امتحان کے لئے ہیں یہ دار الامتحان ہے یہ دار الجزا نہیں ہے یہاں پہ اسی طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے دار الجزا جو ہے وہ یوم آخرت ہے ماں آپ کو جہاں انام میرے یوم الدین ہے ماں آپ کو جہاں نوازہ جائے گا دنیا کے اس پر ٹیسٹ میں آپ کام یب ہوئے اگر ناکام ہوئے تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے کامیاب ہوئے تو جنت کی انام آپ کو مل جائیں گے جیسے کمرہ امتحان کے اندر جو ہے آپ کا جب ٹیسٹ ہونا ہے ٹیچر آپ کو جہاں بلکب ماتھے پر آنکھیں رکھ لیتا ہے لیکن وہی آپ جب کامیاب ہوں گے تو جب انام کو ہال کے اندر ایڈیٹوریم کے در جلسہ ہوگا تو وہی ٹیچر آپ کا ماتھا جمرا ہوگا کہا جی واہ واہ ماشاءاللہ کیونکہ وہ اس وقت وہ کامیاب جو ہے وہ یوم جزا کا ٹائم ہے تو اس انداز سے جب وہ سوچے گا تو کوشن والے کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا اور حقیقت زندگی کی جڑ کو پہنچ جائے گا سبحان اللہ حضرت یہ سوال بہت مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہیں اور مطلب یہ ایسے سوال آتے ہی رہے اور آپ نے تو مثال ایسی دے دیتنا آسان کر دیا بس بات ختم سبحان اللہ بہت خوب